جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیٹیشن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور میڈیٹیشن کے بارے میں آج جو سوال آیا ہے وہ یہ یہ کہ کیا میڈیٹیشن کرنے سے ہمیں کون سے بینیفٹس جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں تو میڈیٹیشن کرنے سے جو بینیفٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے دماغ کے اندر جو نیگیٹیف تھوٹس ہوتی ہیں نیگیٹیف ایموشنز ہوتے ہیں negative feelings ہوتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں ان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی دماغ کے وہ حصے جو کہ ان چیزوں کو produce کرتے ہیں ان کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ حصے جو کہ positive emotions positive thoughts positive feelings کو promote کرنے والے ہوتے ہیں ان کو active کرنے والے ہوتے ہیں یا وہ ان سے related ہوتے ہیں وہ حصے جو ہے طاقتور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ اس کی کارکردگی میں بہتری آنے شروع ہو جاتی ہے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے meditation کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کے control میں آ جاتا ہے یا دکھئے گا کہ یا تو آپ اپنے دماغ کو control کر لیں نہیں تو آپ کا دماغ آپ کو control کر لے گا اور اس دماغ کے بارے میں جو عام طور پر کہا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ دماغ جو ہے یہ بندر کی طرح یہ react کرتا ہے it's a monkey mind یہ ایک جملہ ہے جو کہ عام طور پر internationally بولا جاتا ہے یہ ایک منکی کی طرح جو ہے وہ react کرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کودنا کبھی ادھر کودنا یعنی یہ ادھر سے ادھر revolve کرتا رہتا ہے اور وہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتا تو اگر آپ نے دماغ کو control نہیں کر سکتے ہیں تو ہوگا کیا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کو control کر لے گا اور آپ کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کبھی کوئی چیز کبھی کسی چیز پر آپ کو غصہ آ رہا ہوگا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ meditation کرنے سے یہ تمام چیزیں پر control میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ جو بیکار کی باتوں میں غصہ ہونا اور negative جو بھی ہمارے پاس feelings آ رہی ہوتی ہیں ان پر react کرنا فوری طور پر یہ سب چیزوں میں پھر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے ایک تحقیق کی گئی تھی وہ یہ کہتی ہیں کہ مسلسل آٹھ ہفتے کی meditation کرنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے آٹھ ہفتے کی مسلسل meditation کرنے سے انسان کے دماغ جو اثرات پڑتے ہیں وہ یہ پڑتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ تین مختلف حصوں میں یا انسان کا دماغ جو ہے وہ تین مختلف حصوں میں تبدیلی اس کے آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی اس دماغ کے ساکھ کے اندر کچھ تبدیلی جو کہ منیوٹ لیول کی ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیا تبدیلی ہوتی ہے آپ کے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے left hippocampus یہ جو left hippocampus ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا function یہ ہوتا ہے کہ نئی information حاصل کرنا نئی نئی چیزوں کو سیکھنا اور پھر اس تمام information کو process کر کے اس کو short term memory اور long term memory کے اندر save کرنا اب جب آپ meditation کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا یہ left hippocampus جو size ہوتا ہے یہ increase ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہمارے دماغ کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو اس کا function ہوتا ہے کہ نئی information حاصل کرنا اور نئی نئی چیزوں کو سیکھنا اور پھر ان کو process کر کے ان کو memories کے اندر یعنی short term اور long term memories کے اندر save کرنا اس procedure میں تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بہتر طریقے سے یہ procedure چلنے لگتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نئی چیزوں کو سیکھتے بھی ہیں اور ان تمام چیزوں کو اور نئی information کو یاد رکھنا بھی آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو temporal کہا جاتا ہے اور ایک اور حصہ ہوتا ہے جس کو parietal کہا جاتا ہے اور جہاں پر ان دونوں حصوں کا ملاب ہوتا ہے اس کو temporal parietal junction یعنی TPJ کا نام دیا جاتا ہے اچھا اس حصے کا function کیا ہوتا ہے TPJ کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو feelings اور ہمارے emotions ہوتے ہیں ان کو control کرتا ہے اچھا جب ہم meditation کرتے ہیں regular تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ TPJ کا function بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے دماغ میں positive feelings positive emotions اور positive thoughts پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہم ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر محبت اور رحم دلی کی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ایک مکمل طور پر full of life انسان کا روپ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں اچھا دوستو انسانی دماغ کا ایک اور حصہ بھی ہوتا ہے جس کو amic bella کہا جاتا ہے اور اس حصے کا function یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے negative emotions کو control کرتا ہے مثلا negative emotions سے میری کیا مراد ہے مثلا fear anxiety depression stress یہ چار چیزیں ہیں جس سے عام طور پر انسانوں کا واسطہ رہتا ہے اور ان تمام چیزوں کو یہی حصہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم amic bella کہتے ہیں اچھا ایک اور چیز جس کا اس حصے سے تعلق ہوتا ہے وہ ہماری decision making سے بھی ہوتا ہے جو کہ اس حصے سے base کر رہی ہوتی ہے تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے آٹھ ہفتے تک meditation کری مسلسل ان لوگوں کے ساتھ یہ جو negative emotions تھے یعنی fear anxiety depression اور stress یہ تمام چیزوں میں نمائک کمی ان کے اندر دیکھنے نہیں اور ساتھی ساتھ ان کے اندر جو decision making کی صلاحیت تھی اس میں بھی قدر بہتری نظر آنی شروع ہو گئے تو دوستو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ روزانہ پانچ منٹ کی meditation صرف پانچ منٹ کی meditation اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اس سے آپ اپنی شخصیت کے اندر بہت اچھا نکھار خود بخود محسوس کریں گے اور آپ کو اپنے اندر بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور meditation کے حوالے سے آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی بتاؤں گا meditation کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کیا جاتا ہے یعنی meditation کیسے پرفارم کی جاتی ہے اور اس کے مزید فوائد کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ